بسم اللہ الرحمن الرحیم گیر ٹرانسیشن ہے ایک گیر سے دوسرے گیر وہ کتنی سمودھ ہے وہ ساری آپ کو بتائیں گے تو چلیے اینی فردر ایڈو لیٹس گو ان ٹرائی ڈس آوٹ گاڑی میں ہم آ چکے ہیں آلڈی ڈی اسے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ میکسیمم جو اس کے فنکشنز ہیں وہ اس کے سٹارٹ ہونے کے بعد ہی شروع ہوں گے گاڑی کو بھی ہم نے سٹارٹ کر لیا تو پہلی چیز ایک دم بریک اس کی نرم ہوگی سٹارٹ ہونے کے بعد پہلے آپ کو کلسٹر دکھا دیتے ہیں ہم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری انفرمیشن آپ کو یہیں پہ مل جاتی ہے جس میں آپ کو انالاگ سپیڈو میٹر مل جاتا ہے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ کو آڈو میٹر ڈیجیٹل فارم میں مل جاتا ہے اور گیر پوزیشن انڈیکیٹر بھی آپ کو یہیں پہ مل جاتا ہے ابھی پارک گاڑی تو پی میں ہے ابھی دروازہ کوئی نہیں کھولا ہوا تو وہ انفرمیشن بھی آپ کو مل رہے ہی ہے اس کے اوپر ہی اب جیسے ہی دروازہ لیٹ سائٹ کا کھولا اس میں انڈیکیشن آنے شروع ہوگی اور شور بھی کر رہا تھا کہ دروازہ بن کرو فیول کی آپشن بھی مل جاتی ہے فیول گیز بھی آپ کو رائٹ سائٹ پہ ہی مل جاتا ہے آن دے لیٹ سائٹ آپ کو رپی ایمز کتنا چل چکا ہے وہ سارا کچھ ایوریج کیا دے رہا ہے اس وقت ابھی آپ کو 10.6 لیٹر دے رہا کیونکہ یہ ٹیسٹ یونٹ ہے تو اس میں فیلحال آپ جج نہیں کر پائیں گے کہ کتنے کلومیٹر یہ آپ کو ایگزیکٹ دے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا وزٹ کر کے پھر واپس آ جانا ہوتا ہے تو لانگ رن میں آپ کو صحیح بتائے گا یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے سیون انچ کی فلوٹنگ ڈسپلی مل جاتا ہے یہاں پہ جس سے آپ ایف ایم ابھی فیلحال ایف ایم چل رہا ہے اے ایم باقی ریڈیو کے علاوہ آپ بیک پہ جائے گے تو ساری سیٹنگز آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو یہ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے جس میں کار سیٹ اپ بھی ہے لائٹ سیٹ ہے اے سی سیٹ ہے سارے آپشنز آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں ٹائر پریشر مانیٹرنگ سسٹم یہاں پہ مل جاتا ہے ابھی تو یہ نارمل شو کر رہا ہے لیکن اگر کوئی اونچہ نیچہ ہوتا ہے پریشر تو یہ باقیدہ شور کرے گا اور انڈیکیٹ کرے گا کہ بھائی دیر سم پرابلم اوپر آپ کو کلاک مل جاتی ہے ٹائم اس وقت ہو چکا ہے پانچ بج کے تیرتالیس منٹ روزے کا افتاری کا وقت قریب ہے باقی ہیزر لائٹ آپ کو یہاں مل جاتی ہے ایسی کا بٹن یہاں پہ تو ایسی آپ یہاں سے سکس آپ کو اسٹیجز ایسی مل جاتا ہے یہاں سے لو جائے گا یہاں سے ہائی ہو جائے گا یہاں سے ایسی کا بٹن دبائیں گے تو ایسی ہون ہو جائے گا یہ فل کول پہ ہم نے کر دیا ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ایک اور سسٹم ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کھڑی ہے تو انڈین مند ہو جائے گا اس سے یہاں سے دبائیں گے تو سمارٹ اوپشن ہوتا ہے ریورس ابھی ہم نے کیا تو پیچھے ٹریجیکٹری لائنز آ جاتی ہیں اب جہاں پہ میں سٹیرنگ موڑوں گا اس حساب سے سٹیرنگ کی ٹریجیکٹری کے مطابق پیچھے ہمیں اوپشن ملنا شروع ہو جائے گا اور اس میں یہ یاد رہے کہ پارکنگ سینسرز موجود ہیں تو کوئی بھی آبجیکٹ قریب آئے گا تو ایک دم شور کرنا شروع کر دے گا یہاں پہ ہمارے پاس فائی سپیڈ ٹرانسمیشن ہے یہاں پہ گئر ٹرانسمیشن پارک اوپشن مل جاتا ہے ریورس کا نیوٹرل کا اور ڈرائیو کا یہ تو آگیا آٹومیٹک لیکن یہ چونکہ ٹرپ ٹونک ہے تو یہاں سے پہلا گئر دوسرا گئر وہ سارے آپشن یہاں پہ موجود ہیں کہ اب یہ سپورٹس موڈ میں آگئے ہیں تو اب یہاں پہ پہلا گئر لگاتے ہیں تو وہ وہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں نمبر وان پہ آگیا ٹھیک ہے ابھی ہم اسے نکال دیتے ہیں سپورٹس موڈ سے اور چلتے ہیں ٹیسٹ رائٹ کی جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سیپ ویلٹس بان لیتے ہیں ہم پھر آپ کو سنگ روف آپ کو دکھایا ہم نے اس گاڑی کا نام ہے لومیر لومیر فرنچ لفظ ہے جس کا مطلب ہے روشنی تو یہ اس روشنی کے لیے انہوں نے اس کو نام دیا لومیر کا کیونکہ یہ صرف لومیر جو ان کا ویریانٹ ہے اس ہی میں سنگ روف کا آپشن ملتا ہے باقی چلانے میں یہ گاڑی کیسی ہے ابھی چلا کے دیکھتے ہیں سسپینشن اس کی ٹاپ نوچ ہے اچھا ہی سٹیرنگ ویل پہ ہمارے پاس یہاں پہ کام سارے اپشن موجود ہیں یہاں پہ ایڈاپٹیو کروز کنٹرول بھی یہاں پہ دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کروز کنٹرول اگر آپ نے آن کیا ہے وہ چل رہا ہے تو آپ اپنی مرضی سے اس کی سپیڈ بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں دیورنگ اور وہ انگیج ہی ہے ابھی آپ نے اسے نہیں چھیڑا تو وہ اس کے مطابق ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اس کے مطابق ایڈاپٹیو کروز کنٹرول تو ایک اپشن اس میں یہ مل جاتا تھا باقی کال ریسیونگ کٹ اور باقی ملٹی میڈیا کے اپشن دھی آپ کو رائٹ ایڈ لائف مل جاتے ہیں ایزی لی بریکس جیسے میں نے بتایا تھا امپورٹن فیکٹر ہے ابھی دیکھا آگے سے گاڑی آگی گیا آگی اچانک مجھے بریک لگانی پڑی تو وہ ٹک 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 والی جو ای بی ایس کا ہوتا ہے سین وہ اس میں بلکل پھین نہیں ہے بندے کا ایک دفعہ وہ اپنی زبان میں کہتا ہے نا ترہ ہی نکل جاتا ہے ایک دفعہ وہ ٹک 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 ہوتا ہے پہلی دفعہ آپ بیٹھیں ای بی ایس والی گاڑی میں تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے اب یہاں سے آگے ہم دیکھیں ٹرک لمبا ہے اس لیے موڑ میں ہم رسک نہیں لیں گے اس سے کرنے کا تو لیکن سوزوکی والے نے رسک لے لیا ابھی ہمیں بھی لینا پڑے گا رسک نکلتے ہیں اب یہاں سے ہمیں ایکسلیریشن کا بھی انتاظہ ہوگا ایک دم بھوست کرتی ہے گاڑی ہلکا سا میں نے وہ کیا ایکسلیٹر دیا اور فل جمپ کر کے گاڑی آگے گی which shows the power of this vehicle engine بہت پاورفل ہے یہ engine کے اگر میں بات کروں تو euro 5 compliant engine ہے اس کا اور power immense power آپ کو یہ دیتا ہے 5 speed transmission ہے یہ اب میں تھوڑا سا اس سپورٹ موڈ میں لاکے تو تھوڑا سا سپیڈ دینے کی کوشش کرتوں پھر آپ کو صحیح اندازہ ہو جائے گا یہاں پہ میں نے روکی گاڑی اب یہاں پہ میں آگیا سپورٹس موڈ میں وہاں پہ ایم کی جگہ ایس لکھا ہوا آگیا اب یہ پہلا گیر لگ گیا اب اس میں ہوتا کہا ہے کہ یہ higher rpm پہ جا کے گیر چینج کرتا ہے تاکہ maximum آپ کو acceleration مل سکے یہ روڈ اس قسم کا نہیں ہے جہاں پہ ہم سپیڈ مار سکیں لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ it is fantastic thing اب یہ آٹو کر دیا اور چلتے ہلتے ہی آٹو پہ ہو گئے اب یہ فول چڑھا ہی ہے یہاں پہ اب تین ہم بندے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن گاڑی اے سی لگا ہوا ہے حالانکہ اے سی آف کر دیتا ہوں اب اس سے انچی چڑھائی کونسی ہوگی بہت سمچ آ رہی ہے گاڑی اور to be very honest میں پہلی دفعہ ہی آئے ہوں اور وہ بھی ہم گاڑی چیک کرنے کے لیے ہیں جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے اب یہ پچھلے گیر میں پڑی گاڑی گولی ہوتی چڑھائی کون پڑی جو پڑی جو کہ کہ car is good i am not a good driver وہ کہتا ہے مجھ سے لے کے گیا اسید اور واپس آیا کہتا ہے گاڑی تو آپ کی صحیح بھاگتی ہے آپ سے کیوں نہیں بھاگتی ہے میں ہمیں جلاتے ہی ہے ایسے ہم ڈیلہ ڈیلہ اب یہ فول چڑھائی ہے میں نے فول ایکسلیٹر دیا اور نیکل گئی ہے ویسے تو میریز میں دیفنیٹلی دیکھنا چاہیے لیکن میریز میں دیکھنے ہی ضرورت ہی نہیں پڑتی جب آپ کے پاس ڈیسپلی اچھا ہو چل رہا ہو بسکے ہو تو ہر چیز اکے ہے ہارن چیک کرتے ہیں اس کا cute yes as it says it's a cute ہارن اندر اتنی آواز نہیں آتی باہر کے لیے مور دن اناف ہے سو اترائی میں بھی فیصلہ اس جا رہی ہے گاڑی بریکس بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کا جس پہ بہت زیادہ امپیسائز کیا رہے ہیں انہوں نے اور اس کو کہا ہے کہ انٹی لاک بریک ہے یہ تو میں لگا رہا ہوں اور مجھے بلکل بھی وہ فیلنگ نہیں آ رہی کہ بہت زیادہ وہ رک رک کے تا 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 کر کے رکھنے والی بریک نہیں ہے اس کی بہت کوئی سمودھ بریکنگ ہے اس کی ٹریکشن کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے بائی دو وی آر ان مانسیرہ ان کیس یور وانڈرنگ کے کونسی جگہ یہ تو یہ مانسیرہ کا خوبصورت الاکہ ہے مانسیرہ بیسی ہی سارا خوبصورت ہے ماشاءاللہ اب سپورٹ سپورٹ پہ کر دی اور فول مانتی ہے میں نے have a look at this thing ووو it takes off بس آگے موڑا آگے زیادہ نہیں مانتا ستر پہ ایک دم پہنچ گئی زیرو ٹو ہنڈرڈ کرنا چاہیے بیسے اس کا موٹر پہ لے جا کے لیکن اس وقت نہ ٹائم ہے ہمارے پاس نہ اجازت ہے ہمارے پاس تو کیسا لگا آپ کو سپورٹ سپورٹ ضرور بتائیگا یہ تھا ہمارا آج کا ریویو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو اسی جیسے مزید ریویوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی